الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین المائے والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاسل طریقت میں چشتیہ سلسلے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ایسے جید علماء اور کبار صوفیہ گزرے جنہوں نے اپنے قول و عمل اپنی گفتار و کردار اور اپنی روحانیت کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ کما حقہو انجام دیا انہی میں سے ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت قدوة الاتقیہ زبدت الاسفیہ شیخ المشائخ حضرت شیخ ابو عیساق شامی چشتی نور اللہ مرقدہو کی ذات والا صفات تھی آپ کی ولادت با سعادت سترہ ذلہج دو سو سیتیس ہجری میں دمشق یعنی ملک شام میں ہوئی ابتدا ہی سے آپ کی طبیعت روحانیت کی جانب مائل تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی صحبت شروع ہی سے آپ نے اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت نے آپ کے قلب میں عشق الہی کی شمار روشن کر دی عبادت و ریاضت کرتے تھے مجاہدہ کرتے تھے تقوی و پرہزگاری اختیار کرتے تھے لیکن ضرورت تھی کہ کوئی رہبر کوئی رہنما ہو جو کشتی روحانیت کو پار لگائی اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو بغیر کسی رہبر کے بغیر مرشد کامل کے یہ تمام منازل سلوک تیہ کرنا ناممکن ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ بالکل غلط ہے جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین ہوئے ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کسی نہ کسی ولیے کامل کسی رہبر کسی رہنما مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کی نگرانی میں راہ سلوک تیہ کی حضرت شیخ ابو عساق شامی چشتی نور اللہ مرقدہ بھی اسی سلسلے میں تلاش میں تھے کہ کوئی پیر مرشد ملے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چالیس روز استخارہ کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا معلوم کی کہ مولا مجھے یہ بتا کہ میں کس کے ہاتھ پر بیعت کروں اشارہ ہوا کہ سلسلے چشتیا کے ایک عظیم علم روحانی شخصیت حضرت خواجہ ممشاد علو دنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ اور انہی کے دست مبارک پر بیعت کرو حضرت شیخ ابو عساق شامی چشتی نور اللہ مرقدہو ملک شام سے روانہ ہوئے سفر کرتے کرتے بغداد شریف پہنچے بغداد اس وقت علم اور فضل کا ایک مرکز تھا بڑے بڑے محدثین مفکرین متکلمین علماء مشایخ بغداد میں رونق افروز تھے اور علم اور روحانیت کے موطی لٹا رہے تھے انہی میں ایک حضرت خواجہ شیخ ممشاد علو دنوری نور اللہ مرقدہو تھے حضرت شیخ ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ اللہ وہاں پہنچے ان کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی کہ حضور میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے فرمایا مجھے ابو عساق شامی کہتے ہیں حضرت خواجہ ممشاد علو دنوری رحمت اللہ اللہ نے فرمایا آج سے تمہیں ابو عساق چشتی کہا جائے گا اور تم سے چشتی سلسلے کی تروید و اشاعت ہوگی اور اہل شد چشت اور دیگر مخلوق خدا کو تم سے فیض پہنچے گا غور کیجئے ولی کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے حدیث شریف جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسَانَهُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهِ کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پتہ یہ چلا کہ جب بندہ عبادت و ریاضت کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے کسی مرتبے کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ضائع نہیں فرماتا قبول فرما لیتا حضرت شیخ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ علی کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ اب تمہیں ابو عساق چشتی کہا جائے گا اور تم سے سلسلے چشتیاں کی ترویی جو اشاعت ہوگی یہ جملہ ایسا مقبول ہوا کہ بعد میں آپ دیکھیں کیسے کیسے عظیم مشایخ اس سلسلے سے وابستہ ہوئے آپ کی مریدین میں خلافہ میں شامل ہوئے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا پھر فرمایا ابو عساق درویشی بڑی کٹھن راہ ہے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے لیکن جب انسان درویش بن جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثرار و رموز کا محرم بن جاتا ہے یعنی محرم راز آپ نے عرض کے حضور جب بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا ہے تو اب آپ کی دعا سے آپ کی نگاہ کرم سے درویش بھی بن جائے گا آپ نے نیاز بندی ظاہر کی آج زی انکساری ظاہر کی پیر و مرشید کی طبیعت خوش ہوئی اور فرمایا ہم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو عساق کو کامل درویش بنا دے اور حقیقت میں وہ کامل درویش بنے اس کے بعد حضرت شیخ نے آپ کو چشتیا سلسلے میں بیعت کیا اور فرمایا ابو عساق فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلاو ان کی دستگیری کرو پھر فرمایا گوشہ نشینی اختیار کرو اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو ابو عساق یہ ہمارے مشایخ ماں سبق کا طریقہ ہے تمہیں بھی یہی ذکر کرنا ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سات سال لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا اور گوشہ نشینی اختیار کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی خدمت بھی کرتے رہے وہیں خانقہ میں مقیم رہے عبادت و ریاضت تقوی و پرہزگاری چلہ کشی یہ تمام چیزیں جاری رہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر جاری رہا گوشہ نشینی جاری رہی پیر و مرشد کی خدمت جاری رہی پس وہ مقام آیا وہ وقت آیا کہ حاطف غیبی سے آواز آئی ہم نے ابو عساق کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ابو عساق نے اپنی ذات کو ہماری ذات میں فنا کر دیا ہم نے اس کو قبول فرما لیا غور کی دیکھ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت لازمی ہے اور یہ صرف روحانیت ہی نہیں جس فیلڈ میں آپ جائیں جس میدان میں آپ جائیں جب تک انسان کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا وہ علم اسے حاصل نہیں ہوتا اور راہ سلوک میں یہ چیز بہت ضروری ہے پیر و مرشد کی محبت پیر و مرشد کی خدمت ان کے ارشادات پر عمل اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کو اپنے لیے ایک منظور نظر ایک چیز بنا کر اور ایک ایسی چیز بنا کر کہ اس پر مجھے عمل کرنا ہے لازمی ہے ضروری ہے اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے حضرت شیخ ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ نے سات سال لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ان سات سالوں میں کیا کچھ آپ نے حاصل کیا ہوگا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر کر دی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو مغفی پوشیدہ رکھا جاتا اور روحانیت میں راز کو راز رکھنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے راز اسی کو بتایا جاتا ہے کہ جو راز کو راز رکھے اور جو اس کو ظاہر کر دے تو پھر اسے راز نہیں بتایا جاتا حضرت خواجہ ابو عیساق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ نے ان سات سالوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے پیر و مرشید کی خدمت کرتے ہوئے کیا کچھ حاصل کیا انہوں نے وہ کچھ اپنی زبان سے نہیں بتایا صرف اتنا بتایا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی ہم نے ابو عیساق کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اس نے اپنی ذات کو ہماری ذات میں فنا کر دی اس کے بعد پیر و مرشید کے حکم سے رفض و ہدایت کا سلسلہ آپ نے شروع کیا جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین گزرے ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ان کے حالات ان کے واقعات اس سے ہمیں ایک چیز ان سب میں مشترک نظر آتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ پہلے شریعت اور پھر طریقت کسی نے ایسا نہیں کیا کہ شریعت کو پسے پوئی ڈال کر اور طریقت کو آگے لے کر چلا ہو حضرت خواجہ ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ و نور اللہ من قدہ عبادت و ریاضت کرتے تھے تقوی و پرہزگاری اختیار کرتے تھے اور یہی تمام چیزیں اپنے مریدوں سے بھی کرواتے تھے ان کو تلقین کرتے تھے کہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل ہو اور اس کے بعد پھر طریقت میں قدم رکھو کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے اپنی نگاہ کرم سے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیا آپ کی ذات سے کرامات کا ظہور ہوا ایک مرتبہ باران رحمت برسنا بند ہو گیا خوشکسالی ہو گئی لوگوں میں بے چینی بے قراری ہو گئی پانی کی قلت ہو گئی خلیفہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ارض کیا حضور آپ کا زمانہ ہو اور مخلوق خدا اس طرح پریشان ہو باران رحمت برسنا بند ہو گیا ہے آپ دیکھیں ہر طرف خوشکسالی ہے جانور مر رہے ہیں انسان بے چین ہو رہے ہیں پیاس سے بے قرار ہو رہے ہیں پانی کا قطرہ نہیں ہے حضرت خواجہ ابو عساق شامی رحمت اللہ علیہ کو سما سے بڑا شغف تھا آپ نے فرمایا قبولوں کو بلاؤ محفل سما منقض ہو جس وقت ہم پر کیفیت تاری ہو جائے اور ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں اسی وقت باری برسنا شروع ہو جائی خلیفہ حیران ہو اس نے قبولوں کو بلوا لیا اور کہاں کہ اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں فرمایا نہیں تمہیں شریک ہونے کی اجازت نہیں اس نے اسرار کیا آپ نے فرمایا نہیں تم اپنے گھر جاؤ اپنے محل جاؤ یہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اسی وقت باری شروع ہو جائے گی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلاتا بے اینی ہی اسی طرح ہوا خلیفہ وقت چلا گیا حضرت خواجہ ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ محفل سما میں رونق افروز ہوئے تمام شرائط کے ساتھ تمام قوائد و زوابط کے ساتھ محفل شروع ہوئی آپ پر ایک کیفیت تاریح ہوئی اور جس وقت کیفیت تاریح ہوئی اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسی وقت باران رحمت برسنا شروع ہو گئے لوگ حیران ہو گئے شیخ نے جو کچھ کہاتا وہی ہوا اس کرامت کو دیکھ کر کافی تعداد میں لوگ تائم ہو گئے بارش ہو گئی لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی دو دن کے بعد خلیفہ وقت پھر آپ کے دربار میں آ گیا آپ نے دیکھا اور اس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا گریہ اوزاری شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا حضور رونے کی کیا وجہ ہے خلیفہ وقت آپ سے ملنے کے لیے آیا اب ذرا آپ کے جملوں پر غور کیجئے آج ہم کسی سربراہ سے ملے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اس کا گھر آنا تو ناممکن ہے ہم اگر چلے جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں ہم فلاں سے مل کر آئے ہیں فلاں سے مل کر آئے ہیں اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جو درویشے کامل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عمراء وزاراء دولت مندوں سے دور رہتے ہیں جب رونے کا سبب پوچھا حضرت ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا میرے در پر آ گئی ہے اس کو دنیا سے تشبیح دی اور حقیقت بھی یہی تھی فرمایا دنیا میرے در پر آ گئی خلیفہ وقت آ رہا ہے بار بار دولت مند آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مسکینوں یتیموں فقیروں سے دور کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا حشر ان دورت مندوں کے ساتھ ہو جائے جبکہ میرا رب فقیروں کو پسند کرتا ہے مسکینوں کو پسند کرتا ہے یتیموں کو پسند کرتا ہے مجھے یہ ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میرا حشر ان دورت مندوں کے ساتھ ہو جائے اس کو منع کیا کہ تم یہاں پر میرے اس گھر پر میرے اس خانقہ میں بار بار نہ آیا کرو یہ ہے درویش کامل کی شان وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دولت مند میرے پاس آئے تو مجھے کچھ مل جائے یہ امیر میرے پاس آئے تو مجھے مل جائے یہ وزیر آئے تو مجھے کوئی اہدہ مل جائے اور اگر سربراہ مملکت آ جائے یا یہ اس کے پاس تل جائے اس سے کوئی الیک سلیک ہو جائے ملقات ہو جائے تو پھر تو واہ واہ ہو جائے مجھے کوئی اہدہ کوئی منصب کوئی وزارت کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی دنیا دار یہی سوچتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جو خرقہ پہن لیتے ہیں تو دنیا کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں اور پوری دنیا ان کے محتاج ہوتے ہیں یہ رب سے مانگتے ہیں پوری دنیا ان سے مانگتے ہیں یہ ان دنیا والوں کے خوش آمد نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں کہ یہ افسر راضی ہو جائے تو کام ہو جائے یہ امیر یہ وزیر راضی ہو جائے تو یہ کام ہو جائے ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہے اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے اس ایک ذات واحد کو ظاہر کرتے رہے اس لیے وہ جانتے تھے کہ جب وہ ایک راضی ہو گیا تو یہ پوری کائنات راضی ہو جائے ان سب کی رضا اس خالق کائنات کی رضا پر موقوف ہے اگر وہ ناراض ہے تو سمجھو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ راضی ہے تو پھر پوری کائنات راضی ہے تو فرمایا میرے رونے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے صرف یہی ہے کہ یہ مسکین یہ فقیر مجھ سے دور ہو رہے دنیا میرے در پر آ گئی مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے میرا حشر ان دولت مندوں کے ساتھ نہ ہو جائے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور اس کو منع کیا کہ اب تم یہاں پر نہ آیا کرو حضرت خوضہ شیخ ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھے آپ کے تلامزہ میں آپ کے مریدین میں آپ کے خلافہ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں چنانچہ آپ کے مریدین میں اور آپ کے خلافہ میں حضرت شیخ ابو احمد عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فیرست ہے آپ جانتے ہیں کہ مشاہد جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنا جانشین اپنا خلیفہ کسی نہ کسی کو بنا کر جاتے حضرت خوضہ ابو عساق چشتی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رجد ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہزاروں بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی بے شمار انسانوں نے آپ کے دست حق پرس پر اسلام قبول کیا خود بھی درویشی اختیار کی مریدین کو بھی درویشی اختیار کرنے کا حکم دیا خود بھی فقیری اختیار کی ان کو بھی فقر اختیار کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ فقر طریقت ہے جو اس میں قدم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یہ اختیار کرے یعنی وہ دل کا غنی ہوتا ہے ظاہر میں فقیر ہوتا تو حضرت شیخ ابو شامی چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وسال سے قبل اپنے مرید باکمال جن پر آپ نے مکمل توجہ دی اور ان کو ایک درویش کامل بنایا تھا حضرت خاجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلایا ان کو تمام تبرکات جو بزرگان ماں سبق سے آپ کو ملے تھے وہ ان کو عطا کیے فرمایا ہم نے ان کی حفاظت کی اب تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے اور ساری زندگی ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو محفوظ رکھنا اس کے بعد شریعت اور طریق پر استقامت کے ساتھ عمل کی تلقین فرمائی تمام مریدین کو متقدین کو متوسلین کو تلقین فرمائی اور پھر چودہ ربیو ربیو ثانی تین سو انتیس ہجری اب آپ کے سن و سال میں اختلاف ہے بعض نے انتالیس ہجری چالیس ہجری لیکن کسرت اقوال تین سو انتیس ہجری ہیں چودہ ربیو ثانی تین سو انتیس ہجری کو اللہ تبارک و تعالی کے اس محبوب بندے نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنے خالق حقیشی کے بارگاہ میں پہنچ گئے آپ کے وسال کے بعد کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ مزار مبارک پر رات کے وقت ایک چراغ خود بخود روشن ہوتا تھا اور ساری رات وہ چراغ جلتا رہتا تھا کیسی ہی ہوا چلے کیسی ہی آندھیاں چلیں لیکن وہ چراغ نہیں بشتا تھا اور ہر روز اسی طرح ہوتا یہ آپ کی ایک زندہ کرامت تھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے ملفوظات ان کے ارشادات اور ان کی حیات و تعلیمات جس پر وہ پوری زندگی عمل کرتے رہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم